محمد عمر خان چل رہے ہیں جو اس سال کی اگر میں بات کروں تو سب سے اہم نوعیت جو مہرم الحرام سے جوڑ رہی ہے وہ غزہ میں اٹھائے جانے والے وہ مظالم ہیں جو ابھی تک امت مسلمہ کو یقجہ نہیں کر سکے اور یہ مہرم الحرام اس حوالے سے بھی ایک منفرد نوعیت کا مہرم الحرام کہلائے گا کہ ایک وہ ڈپلومیسی جو پاکستان پوری دنیا میں ادا کر سکتا ہے اور اس کے لیے مرہوم ایرانی صدر ابراہیم رئیسی شہید نے بھی ایک کوشش کی اور دورہ پاکستان بھی ہوا تو وہ سارے معاملات میں اب پاکستان آنے والے دنوں میں کہاں اسٹینڈ کرے گا ہم آج اس پر خصوصی گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں علماء حق میں علماء دین میں آپ کا بڑا ممتاز مقام ہے بین الاقوامی آپ اپنی ایک شہرت رکھتے ہیں اپنا ایک نام رکھتے ہیں کئی علماؤں کے آپ استاد ہیں مجلس عوادت المسلمین کے مرکزی رہنوما ہیں اور ہمیشہ پاکستان کے حقائق پر اور عوام الناس کی بہتری کے لیے آپ نے ممبر سے بھی گفتگو کی ہے سپیکر پہ بھی آپ کی آواز سنی اور ٹیلی ویژن پہ بھی آپ ہمیشہ عوام کی آواز کو سامنے رکھتے ہیں جناب علامہ حسن زفر نقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم کیسے مزاج ہیں اللہ علامہ صاحب علامہ صاحب لاکھوں درود و سلام محمد آل محمد پر اور آپ کی پوری زندگی آپ کا پورا خاندان وقت ہوا وہ ہے اور بڑے خوبصورت انداز سے لوگوں کو آپ فلسفہ حسینی سے آگاہ کرتے ہیں شادت امام حسین کا جو درس ہے وہ ملتا ہے ہم ہر سال اس پہ بات بھی کرتے ہیں تمام میڈیا پروگرامز بھی ہوتے ہیں لیکن اس دفعہ تھوڑا سا مختلف نویت ہمیں دکھائی دیتی ہے جو فلسطین میں غزہ میں بے انتہا جو ہم کہلیں کہ جی مظالم ڈھائے گئے اور امت مسلمہ ماں سوائے ایران اور چند ممالک کے کوئی خاص اقدام بھی ہمیں نہیں دکھتے کیا آپ کو لگتا ہے کہ امت اب بالکل کبھی یقجہ نہیں ہو سکتی آپ کی بات نہ کوئی سننا چاہتا ہے نہ آپ کو سنانے کا حق ہے ایسا ہوتا ہے جہاں پہ بھی جبر ہوگا جہاں جبر ہوتا ہے وہاں یہی ہوتا ہے ہم عالمی سطح پہ دیکھیں تو جبر ہے انسانی حقوق کی باتیں کرنے والوں کے چہروں سے نقابی ہوتر گئی نا کہاں گئے وہ عورتوں کے حقوق بچوں کے حقوق وہ جو کتے بلی کے حقوق میں بات کرتے ہیں آج غزہ نے ان کو بے نقاب کر دیا نا یہ کیوں ہوا کیسے ہوا کہاں سے یہ جرت ملی لوگوں کو کہ مر جانا شکست نہیں ہے پس وہی اس وقت بھی ذہنوں میں تھا کہ امام حسین اکیلے کیا کر لے گئے امام حسین کے ساتھ لوگ تو ہیں نہ مدینے کے لوگ ہیں نہ حجاز کے لوگ ہیں نہ بسرے کے لوگ ہیں نہ شام کے لوگ ہیں کوفے کے لوگوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا تھا کون تو اکثر لوگ یہ کہتے تھے کہ کیا ملا واقعی کربلا کے بعد جب آپ دیکھیں گے شہادت امام حسین اسلام کے بعد یہ سوال کرتے تھے لوگ بازاروں میں سوال کرتے تھے امام سجاد سے سوال کرتے تھے کیا ملا آپ کیا ہوا اس کا نتیجہ جانتے ہیں کچھ بھی نہیں لیکن جانتے تھے نا جناب اسیدو شہدہ کہ اس کا نتیجہ کیا ہے جانتی تھی سانیہ زہرہ جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خدبات میں جواب دیا جناب اسیدو سجاد نے جواب دیا کہ یہ جس کو تم اپنی فتح سمجھ رہے وہ فتح نہیں ہے کیا کیا ہے امام حسین اسلام نے امام حسین اسلام نے مارکے کے رخ کو بدلا میدان کا انتخاب حسین نے کیا جنگ کے طریقے کو حسین نے انتخاب کیا کیسے دیکھیں جناب اسیدو شہدہ جب سے مدینے سے چلے ہیں آپ لشکر کہاں ہی کھٹا کر رہے ہیں آپ تو یہ کہتے ہوئے چلے جا رہے ہیں کہ میں اپنی وعدہ گاہ کی طرف جا رہا ہوں میں اپنے جہاں سے وعدہ وہاں جا رہا ہوں جو میرے ساتھ ہوگا وہ بھی قتل کیا جائے گا مکہ سے خدبات دیکھ لیں پورے خدبات نادو الفساہ کی صورت پر آپ کے سارے خدبات موجود ہیں تاریخ میں موجود ہیں جناب اسیدو شہدہ جہاں وہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی وعدہ گاہ کی طرف جا رہا ہوں میں وعدہ تفری نہیں بانے جا رہا ہوں جو میں نے اپنے نانا سے وعدہ گیاں پورا کرنے جا رہا ہوں اور میں مارا جاؤں گا میں شہید کر دیا جاؤں گا آپ نے اپنے خواب بھی بیان کیے صحابہ کرام سے کہ میں نے خواب دیکھا ہے یعنی وہ خبریں جو ہیں وہ تو الگ جو خبریں دی گئی ہیں اس کے علاوہ آپ کہے میں نے خواب دیکھا مجھے جانے کا حکم ہے میں جاؤں گا اب مجھے بتائیے ایسے وقت میں کہ جب لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ بھئی یہ تو موت کی طرف جا رہے کون آئے گا ساتھ نہیں آئے گا اس ماحول میں جو ساتھ آئے گا وہ اس کا شعور کس منزل پہ ہوگا اس کا عیسار کس منزل پہ ہوگا اس کے بہادری کس منزل پہ ہوگی کیوں وہ صرف یہ دیکھ کر آئے گا کہ حسین حق ہے جناب سیدی شہدہ نے ایسا لشکر انتخاب کیا جو ان سے پہلے نہ ان کے بعد آپ خود فرماتے ہیں کہ مجھے پہلے بھی کسی کو نہیں ملے سے کہ جو جانتے بوجھتے موت کے میدان کی طرف جا رہے تھے جانتے تھے کہ یہاں مرد ہے لیکن حسین چاہتے یہ تھے کہ میرے ساتھ تھوڑے سے سپاہی ہو لیکن ایسے ہو جو قیامت تک کے لیے آزادوں کے لیے حریت پسندوں کے لیے مشعل راہ بن جائے یہ وہ مارکہ تھا جو امام حسین نے اپنی مرضی سے لڑا تھا کہ ایسا مارکہ جس کے قربانی یاد دار آپ دیکھیں نا ایک ایک شہادت پہ آپ چہروں سے نقابیں اتارتے گئے نا بلکل بھئی مردوں کی جنگ ہوتی ہے لیکن وہاں بچوں کو مارا گیا وہاں چھے ماہ کے شیرخار کو تیر لگایا گیا ایسا ہوا نا چلو مردوں کی جنگ ختم ہو گئی خواتین سے کیا مسئلہ تھا اور خواتین بھی کون رسول زادیاں رسول کی بیٹیاں آل رسول تو امام حسین بے نقاب کرنا چاہتے تھے کہ جن کو تم خلیفت اور رسول سمجھتے ہو جس کو تم سمجھتے ہو ان کے کریکٹر دیکھو ان کے کردار دیکھو بے نقاب کیا واقعہ کربلا کے کچھ ہی عرصے کے بعد کیونکہ دیکھئے حق اور باطل کا مارکہ چند گھنٹوں کا تھوڑی ہوتا ہے نہ چند دنوں کا نہ چند وہینوں کا امام علی مقام نے اسلام کا دفع کیا اور اس منصب کو پاک کر دیا جو کسی بھی حالات کے نتیجے میں ایسے لوگوں کے پاس جار چکا تھا یا جا رہا تھا جو اسلام کی پوری شبی بگاڑ ہے یہی سے بات واضح ہو گئی نا کہ کیا بچایا امام حسین نے منصب رسالت کو بچانا ہی تو اسلام بچانا ہے نا ابھی ہم نے آپ سے کیا گفت ہوگی آپ نے اس منصب کو بچایا اس پاک منصب کو بچایا حسین نے جب کربلا میں اللہ اکبر کہا نا تو حسین کے طرح کسی نے نہیں کہا جب اللہ بڑا ہے تو پھر اللہ ہی بڑا ہے اور کوئی طاقت بڑی نہیں حسین کی تکبیر گونجی کہتے ہیں نا کہ آتی ہے جو ہر سمت سے تکبیر کی آواز شبیر کی آواز ہے شبیر کی آواز آپ وہ جو تحریف کرنا چاہتے تھے وہ جو اسلام کو بدل دینا چاہتے تھے وہ جو حرام کو حلال حلال کو حرام کر دینا چاہتے تھے حسین کی جو تکبیر گونجی ہے نا کربلا میں حسین نے بتائے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے کسے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ وہ جو کہانہ اقبال نے کہے پس بنا اللہ الا گردی دست حسین کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد اللہ میں اقبال فاجر مجدین چشتی اج میری اور کس کس نے کیا کچھ کہا تو یہ ایسے معاملی لوگ تو نہیں تھے جنے لوگوں نے کہا کیونکہ وہ فلسفے کو جانتے تھے کہ کربلا میں توحید بچائی ہے کربلا میں رسالت بچائی ہے پورا دین بچائی ہے آج تک اگر دین باقی ہے میں نے کہا حاکم جو بھی کرے آج کوئی نہیں کہتا کہ یہ اسلام ہے کہتا ہے کوئی دنیا میں اتنے حکمران بیٹھے ہیں اسلامی حکومت ہو ہے کوئی نہیں پس یہ کربلا کی روح تھی جو آج زندہ ہو رہی ہے غزہ میں آپ یہ دیکھیں کہ چالیس ہزار کے قریب جب ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں شہید ہو چکے اور ان میں آدھے سے زیادہ بچے اور عورتیں ہے نا ایک بڑا شخص اپنے پوتے کی لاش پہ جو بالکل عجیب حالت ہے اس کے پوتے کی لاش اس پوتے کی لاش پہ کھڑا ہوکے گلا کر رہا ہے شکوا کر رہا ہے کہ میرے بچے جا کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گلا کرنا بتانا کہ آپ کی امت نے ہمارا ساتھ نہیں دیو ان کی استقابت دیکھیں نا یہ کیسے ملے ان کو آپ ان کے بچوں کی تقریریں ان کے بچوں کی تقریر سنیں ہم کربلا والوں کی طرح ڈٹے رہیں گے جب تک ہمارا ایک بچہ بھی زندہ ہے ہم سرینڈر نہیں کریں گے یہ ہے کربلا یہ فلسفہ کربلا کربلا یہ سکھاتی ہے کہ ظلم کے سامنے جھکنا نہیں ہے مر جاؤ کٹ جاؤ ختم ہو جاؤ مر جانا کٹ جانا لٹ جانا شکست نہیں ہے شکست یہ ہے ظالم کے سامنے سرینڈر کر دینا آپ ظالم کے سامنے جھک گئے سر نگو ہو گئے یہ شکست ہے سر اٹھا کے سرقلم ہو جائے انہیں کے بعد بھی بلند رہتے ہیں یاد رکھئے گا تو فلسطینیوں نے یہ کربلا سے سیکھا کہ کربلا والے سب شہید ہو گئے نا سب بچے بھی ان کے شہید ہو گئے لیکن وہ جیتے وہ فتح مند رہے وہ سرک رہے اسی لیے بتا رہا ہوں کہ فلسطینی ہمیشہ فاتح ہے سرئی علامہ صاحب میں کچھ آپ سے وقت کی کمی کے باعث چاہوں گا کہ ہم کھوڑا سپیڈ میں کچھ باتیں کر سکیں کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہیں انٹرنیشنل ڈپلومیسی کے لیے پاکستان کے کردار کو ایک ایٹمی ریاست کے طور پر بڑا امپورٹنٹ سمجھا جاتا ہے ابراہیم رئیس ہی مرموم کا دورہ ایک بڑا یادگار دورہ ہے لیکن اللہ رب العزت نے ہم کی جتنی زندگی لکے پر شہادت انہیں نصیب ہوئی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ایسے پاک ایران تعلقات آگے چل کے گلوبل سطح پر کچھ ایسا معاملہ کرسکتے ہیں کوئی ایسی ڈپلومیٹک ریلیشنز ڈیویلپ ہو سکتے ہیں کہ پوری امت مسلمہ کی ایک آواز جو ہے پاکستان سے بھی اڑ جائے جیسے ایران کوشش کرتے ہیں دیکھو میرے بھائی یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ شہاد پوری امت مسلمہ کے دل کی آواز ہے آپ جس پاکستانی سے پوچھیں گے نا تو یہی کہہ گا کہ پاک ایران تعلقات ہو جائیں تو دنیا میں ایک پوری اسلامی طاقت بن کے آ جائیں گے سامنے ایرانیوں سے پوچھو تو وہ بھی کہہ کوششیں بھی کر رہے ہیں یہاں سے بھی کر رہے ہوں گے وہ بھی مسلسل کوششیں کر رہے ہیں مسلمہ کے صدر بھی آ رہے ہیں کہ کسی طرح ہمارے حالات نہ لیکن میرے بھائی بات ہوتی ہے آزاد خارجہ پالیسی کی آزاد جب تک ہم ڈیسیشن نہیں لیں گے نا آزاد خارجہ پالیسی ہم ہر جگہ قرضوں میں دبے ہوئے لوگ ہمیں ہر جگہ سر تسلیم خم کر دینا پڑتا ہے میں ظاہر ہے کہ پاکستانی ہونا میرا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا پاکستان ظاہر ہے ہماری روح ہے ہماری جان ہے پاکستان لیکن دکھ تو ہوتا ہے نا کہ دب اتنے چھوٹے چھوٹے سے ملک اپنی آزاد پالیسی بنا سکتے ہیں ہمیں کیا خوف ہے ہم ہماری امداد بند ہو جائے گی یہ بند ہو جائے گی وہ بند ہو جائے گی بھائی اربوں کھربوں ڈارل لینے کے بعد ہمارا کیا حال ہے ہم بجلی کا بل دینے کے قابل ہمارا عام آدمی نہیں ہے کس کو خوف ہے خوف ان کو ہے جو مرات یافتہ طبقہ ہے جو سارے قرضے لے کے ہڑپ کر گیا اور مزید ہڑپ کرنا چاہتا ہے معذرت کے ساتھ اگر یہ آزاد خارجہ پالیسی ہوتی تو اب تک یہ پائپ لائن ڈل چکی ہوئی تھی پاکستان کا بجلی گیس تیل سب کا مسئلہ حال ہے آپ پاکستان کا مفاد دیکھیں نا آپ ان طاقتوں کا مفاد دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کیا چاہتا ہے ہم سے فلانا کیا چاہتا ہے وہ کہتا ہے یہ نہیں کرو ارے وہ گولی مارو کھڑے میں گیا پچیس کروڑ کا ملکہ ایک طرف آپ کہتے ہیں ایٹمی طاقت اور اپنا ڈیسیشن ہم خود نہیں لے سکے میں جو کہہ رہا ہوں وہ سب سمجھ رہے ہیں کہ ہم میں اتنی طاقت نہیں کہ ہم اپنا ڈیسیشن لے سکے ایٹمی طاقت کہیں کہ ہم ایٹمی طاقت ہیں بھائی کس بات کی ایٹمی طاقت اور پھر وہ بڑھا دیا جاتا ہے دانشوروں کو جو قوم کو ڈرہ رہے ہوتے ہیں نہیں یہ ہو جائے گا فلا ہو جائے گا اس سے تعلقات خراب ہوگئے تو یہ ہوگا ان سے خراب ہوگئے تو یہ ہوگا بھائی دوسرے ملک بھی جی رہے ہیں دنیا میں آدھی دنیا بغیر ان کے جی رہی ہے اپنی خود مختاری اور سلامتی پہ تو کوئی وہ نہیں کر رہے جب آپ خود یہ کہتے ہیں کہ اپنی خود مختاری کے پر سلامتی پہ کوئی سعودے بازی نہیں تو خود مختاری کا پہلا تقاضی کیا ہے کہ میں اپنا فیصلہ خود کروں گا میں ایک نیشن ہوں پاکستان ایک ملک پچیس کروڑ آدمیوں کا ملک ہے پچیس لاکھ کا نہیں ہے جب پچیس کروڑ کا ملک ہے ایٹمی طاقت ہے تو بھائی اتنا اسٹینٹو کرونا اتنی مسئیبتیں جھل لیے قوم اور جھل لیے آزادی کے نام کے یعنی خود مختاری کے نام جب تک ہم اپنے فیصلوں میں آزاد نہیں ہو جیسے کہتے ہیں استقلال پیدا نہیں کریں گے ہمارے تو قومی ترانے میں بھی یہ ہے نا بھائی استقلال تو جب تک وہ استقلال ہمارے یہاں پیدا نہیں ہوگا کہ ہمارے فیصلے کوئی اور نہیں کرے گا لام صاحب بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ناظرین پروگرام آواز کے اس سپیشل سیگمنٹ میں اور مہنم الحرام کی مناظبت سے جو گفتبو ہوئی فلسفہ حسینیت کے حوالے سے جو میں سمجھتا ہوں آج کے پروگرام میں جو سب سے ایک منفرد اور جو ایک نیا باب ہمارے سامنے روشن ہوا کہ امام علی مقام نے جس طریقے سے کربلا میں آ کر جو اپنی اپنے خاندان کی جو قربانی دی اس کے پیچھے جو ایک واحد ایجنڈا کہلیں مقصد کہلیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس منصف کا تحفظ بھی تھا اس مقام کا اصل چہرہ نکالنا تھا اور جو ایک یزیدیوں نے جو قبضہ کر لیا تھا اس کے اوپر اور اس کا جو ایک پردہ کھولنا تھا اور قدرت نے جس طریقے سے سارے نقاب ہٹائے اور اس میں امام علی مقام کا جو سب سے اہم کردار اور قربانی ہے وہ کبھی بھی فراموش نہیں کی جا سکے گی حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین مہرم الحرام کی سیکیورٹی کے حوالے سے ملک بھر میں ہی سیکیورٹی ادارے پولس قانون نافذ کرنے والے ادارے ایون ایجنسیز بھی بہت ایکٹیو دکھائی دیتی ہیں لیکن بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے اس میں کمیونٹی کا اور جب کمیونٹی اور قانون نافذ کرنے والے ادارے آپس میں مل کر کام کرتے ہیں تو یقین مانیے کہ امن و امان کا جو دائرہ مزید وسیع ہو جاتا ہے اگر ہم کراچی کی بات کریں تو کمیونٹی پولسنگ کراچی یعنی سی پی کے نام سے ایک ادارہ بے حد بہترین کردار ادا کر رہا ہے اس میں اور اگر مہرم الحرام کے حوالے سے بات کریں تو جس علاقے میں مرکزی جلوس کی گزرگاہ ہوتی ہے اور جو تھانہ اپنی خاص ذمہ داری وہ سولجر بزار تھانہ ہے ہم اس وقت سولجر بزار تھانے میں ہی موجود ہیں اور یہاں پر کمیونٹی پولسنگ کراچی کی جانب سے بقاعدہ طور پر سو کے قریب کیمرو کو نصف کیا گیا ہے اور جدید قسم کے یہ کیمرے ہیں جس سے نہ صرف مانیٹرنگ کی جائے گی بلکہ پولس کی معاونت کے ساتھ امن و امان کی صورتحال کو بھی قائم رکھا جائے گا اور حالات کو بھی کنٹرول میں کیا جائے گا کیا وہ معاملات ہیں کیا ہو رہا ہے سی پی کے ذریعے پولس اور کمیونٹی کا کارڈینیشن کیسے چل رہا ہے اس پر میں آپ کو بلکل سی پی کے اندر جو سسٹم نافذ کیا گیا ہے وہ وزٹ کراتا ہوں اور ہم وہاں کے جو منتظمین ہیں ان سے جو بات کریں گے وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں کمیونٹی پولسنگ کراچی کی جانب سے یعنی سی پی کے کی جانب سے سولجر بزار تھانے میں جدید کیمرو کے ذریعے جو سسٹم نصف کیا گیا ہے اس میں بڑا کردار مراد سونی صاحب کا السلام علیکم سر کیسے مزال ہیں عمر کیسے آپ الحمدللہ سر بہت زبردست کام آپ کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے امن و امان کے حوالے سے اور پوری سی پی کے کی ٹیم کمیونٹی پولسنگ میں پولس کے ساتھ کمیونٹی کو آپ اس میں الائن کر کے جو کردار ادا کر رہی ہے وہ یہاں پر آنے کے بعد ہمیں دکھائی دیتا ہے اور بھی ان کے جو منتظمین ہیں میں ان کا تعریف بھی کراتا ہوں جناب سرور علی صاحب موجود ہیں جو کہ سی پی کے سولڈر بزار کے پیٹرن ایچیف بھی ہیں السلام علیکم سر آپ کیسے ہیں آپ سی پی کے کے اس جگہ کے مونٹر کر رہے ہیں ساؤت کے انچارج پورے ساؤت کیا نام ہے آپ میرا نام خرم ہونا نہیں ہے خرم صاحب اچھا جی تو مرا صاحب آپ سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کیمرے تو ہمیں دکھائی دے رہے ہیں بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کراچی کے حوالے سے محرم کا جو پورا مہینہ ہے بالخصوص نو دس کے جو جلوس ہوتے ہیں اور اس کے بعد بھی آنے والے دنوں میں تو ہمیشہ ہم دیکھتے رہے ہیں کہ ماضی تو ہمیں بتاتا ہے بڑے خطرنات معاملات بھی رہے بم دھماکے بھی ہوئے اور بھی بڑے معاملات رہے لیکن جون جون ٹکنالوجی آتی گئی کمیونٹی پولیسنگ اپنا رول ادا کرتی گئی کانون نافذ کرنے والے داروں نے بھی اپنا کام کیا کیا پروسس ہے سرزرہ عوام کے لئے بتائیں بھر دیکھیں سسٹم یہ ہے کہ ہم جو سی پی کے ہے وہ ہم نے یہ کہا ہوا ہے کہ کراچی کے مختلف تھانوں میں کمان اور کنٹرول جو ہم نے بنایا ہے دیکھیں کراچی کے ایک ایشو تھا جو ابھی بھی ہے اسٹڑ کرائم کا دنیا کے اندر اگر وہ ختم ہوا ہے تو ایک ہی وجہ سے ہوا ہے کہ اگر آپ آگر کیمرے لگائیں جب بھی وہ پکڑے ہی آتے ہیں ادر اوائز آپ اپنی پولیس فورس ڈبل کر لیں تو بھی یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا اسی لئے ہم نے جس طرح سولجر بازار میں آپ کھڑے ہوئے ہیں سولجر بازاروں کا ہم نے سب سے زیادہ ایمیت دی ہے کیونکہ یہاں پر تمام جلسے جلوس مذہبی تہوار آشورہ یہیں پر پروشن سب نکلتے ہیں ہم نے اسی لئے یہاں پر ایک جدید کیمرے سب سے زیادہ کراچی میں اگر ہمارے جو ہائی جدید کیمرے لگائیں وہ ہم نے یہیں پہ لگائیں میں دیکھ رہا ہوں کہ جو یہاں پر پریویو آ رہا ہے ناظرین بھی دیکھ رہے ہوں گے کیمرے کی آنکھ سے بہت کلیریٹی ہے بہت ویزیبلیٹی ہے اور بہت ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کرسٹل اینڈ کلیر ویو ہے تو یہ کیمروں کا کمال ہے یا یہ لیڈیز کا کمال ہے نہیں 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 یہ کیمروں کا کمال ہے دیکھیں کیمرے پہ جو ہم نے یہاں پہ کیمرے یہ استعمال کیے ایک تو بلٹ کیمرے ہیں یہ آپ کو بلٹ کیمرے نظر آ رہے ہیں اب آپ کو میں اگر اس طرح لے کے جاؤں دیکھیں یہ آپ یہ اوپر والا سین دیکھ رہے ہیں یہ بتائیں یہ کہاں کہ ہے دیکھیں یہ اس وقت مجلس ہو رہی ہے بیٹا اس کو زوم کرنا یہ نشتر پارک ہے ناظرین یہ نشتر پارک کی جو مرکزی مجالی سوتی ہیں اب دیکھیں یہ پورا زوم ہوئے گا اب دیکھیں یہ پورا زوم مجلس پہ لے کے جو اس کو بیٹا اب دیکھیں یہ مجلس ہو رہا ہے اب جو بھی اس کے گھٹ ہے اس سے پہ یہ والے کیمرے لگے ہیں آپ کو کوئی بھی اگر آپ لکڑی بھی لے کے جا رہے ہوں گے تو یہ بتا رہا ہوگا ابھی کوئی کسی کو زوم دیکھیں ابھی مجلس ہو رہی ہے پیچھے کو بیٹا درہ لوگ مجلس میں جا رہے ہیں کس کے پاس کیا چیز ہے وہ اچھا پھر ہم نے بڑی کلوز مانیٹرنگ ہو رہی ہے یہ تو آپ دور سے دیکھیں اس کو اور زوم پریں اور کلی دیکھیں کہ پانی میں کیچر رہے ہیں کیچر میں پتر پڑھا یہ بھی نظر آئے گا بڑی بات ہے یہ لگا ہے ابھی جو دوسرے جو دو کہ میرے ہم لگا رہے ہیں وہ ہم لگا رہے ہیں این پی آر کے میرے وہ موڈل ہمارا یہ ہے کہ اس کو ہم نے کنیکٹیوٹی دی ہے ای وی ایل سی کے ساتھ این پی آر کیمرے سے کیا مراد ہوتی ہے نمبر پلیٹ ریکنیشن ہوتا ہے تو اس میں کیا ہو کہ نمبر پلیٹ جیسے ہائے گی تو وہ ڈیٹا بیس میں جائے گی ای وی ایل سی کے ریال ٹائم میں بتا رہی ہوگی کہ گاڑی چوری میں ہے کہ نہیں ہے تو وہ کیمرے بھی ہم یہاں استعمال کر رہے ہیں سہیتہ کے کوئی بھی خدا نہ خاصتہ ناگہانی کوئی آفت یا یہ کہہ لیں کہ کوئی تخریب کاری کا واقعہ نہ ہو سکتا جتنی پر واقعات ہوتی تو وہ بائیک میں رکشاں میں ٹیکسی میں وہ بم وغیرہ جو بھی ہوتا ہے وہ لگاتے ہیں لیکن اگر وہ چوری کی ہوتی ہے اپنی گاڑی میں کوئی بھی نہیں لگاتا تو وہ ریال ٹائم میں بتا رہا ہوگا کہ یہ گاڑی چوری میں ہے یہ بائیک چوری میں ہے مشکوک گاڑی کا پہلے سے بتا لگ پہلے سے پہلے سے یہ مطلب ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلے تفاہ جو ہے کاریچی کے اندر یہ کمیرے جو ہے ہم ہمارے بیس کمیرے لگے ہیں کاریچی میں ہمارے جو یہاں پہ لگ رہے ہیں ہمارے جو لگے ہوئے ہیں وہ پریڈی میں لگے ہوئے ہیں ابھی ہم نے کورنگی سٹرٹ کے ہمارے لگے ہوئے ہیں ڈیفنس تھانے میں لگے ہوئے ہیں ہمارے گزری تھانے میں لگے ہوئے ہیں جو کراچی کی عبادی اس کے عدبار سے آپ کیا سمجھتے ہیں number of quantity کیا ہونی چاہیے کیمرو کی ہمارے ہم جس پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں کراچی میں تقریبに 120 سے قریب تھانے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے پروجیکٹ 200 کیمرے کا ہوتا ہے اگر 200 کیمرے لگ جائیں فی تھانا تو آپ کا اسٹریٹ کریم تو تقریبに 60-70% ڈاؤن ہو جائے گا اچھا اس کا دوسرا ایک فورمول ہمارا یہ ہے کہ کراچی دو ڈسٹھک ایسے ہیں east اور central اگر ڈسٹھک east اور central میں اگر ہی جدید کیمرے لگ جائیں تو دے ون سے کراچی کا 50% اسٹریٹ کریم کم ہو جائے گا صحیح اچھا مہرم الحرام کا مہینہ ہے مجالس کا خصوصی اعتمام ہوتا ہے اور جس جگہ پہ ہم موجود ہیں سولجر بزار تھانے کی حدود میں جو جگہ آتی ہے یہیں پہ نشتر پارک موجود ہے یہیں پہ مرکزی جلوس کی گزرگاہیں ہیں اور سرور علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک سماجی رینووہ بھی ہیں سی پی کے سولجر بزار کے آپ پیٹرن ایچیو بھی ہیں سر اور بڑی بات یہ ہے کہ ان مجالس کو منقعت کرنے میں ان کے پرمیشنز میں ڈاکومنٹیشن میں سرور صاحب کا ہمیشہ بڑا اہم کردار رہا ہے سرور صاحب مجھے بتائی گا کہ یہ چیزیں ماضی میں آپ کے تو ایکسپیرینس رہے جو جو پھر ایکسپیرینس ہی سیکھتا جاتا ہے انسان اب آپ رکھتے ہیں کہ یہ ہم سیٹس فیکشن پیریڈ میں آگئے ہیں یہ ابھی مزید ہمیں اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں یہ جو تھیم تھی یہ سوچ تھی یہ ویجن تھا یہ ہمارے چیف مراد سونی صاحب نے دیا ہمیں چونکہ کراچی میں سب سے زیادہ پورے پاکستان میں سب زیادہ کرائیم کراچی میں ہوتے تھی سٹیٹ کیونکہ یہاں پر ملٹی نیشنل کمیونٹی رہتی ہے ایک تھوٹ لے کر آئے ایک ویجن لے کر آئے مراد سونی صاحب پر آپ نے تقریباً تین سال پہلے نورت نازعباد میں سٹارٹ لیا بہت سکسس رہا ففٹی ٹو سکسٹی پرسن سکسس رہا اس کے بعد نازعباد عزیز آباد ملی جون جون بڑھتے گئے پھر یہاں سولجر بازار آئے ہمیں گیدر کیا سب کو ایک ٹیم بنائی اور چونکہ ہم مراد صاحب سے پہلے ہم انسپائر تھے ہم جانتے تھے ان کو تو ان کے کہنے پر ہم نے لبیک کہا ہم نے بھی اپنا حصہ ڈالا یہاں سولجر بازار میں اس وقت موجود ہیں اور ہم بھی چاہ رہے کہ ہمارے علاقے میں بھی سٹریٹ کرائم گم روکے اور الحمدللہ ففٹی پرسنٹ ہمارا سکسس ہے یہاں پر جو ایک سپیڈ سے یہاں پہ سٹریٹ کرائمز ہو رہے تھے اس پہ بہت کنٹرول ہوا امپرویمنٹ آ رہی ہے بہت امپرویمنٹ آیا لیکن میں اگر مہدرم کی مجالس اور انتظامات کی بالخصوص بات کروں تو جیسے بہت ساری انجومنیں تنظیمیں الائنس ہیں بنے ہوئے وہ اپنی ذمہ داری آدھا کرتے رہے کیا وہ بھی اب آپ کے ساتھ الائن ہو گئے یا دے آر ورکنگ سپریٹلی اور آپ اپنے ڈومین میں کام کر رہے ہیں وہ ٹیم یہاں بیٹھی ہوئی ہے یہ ہماری ٹیم اس وقت مجلس ہو رہی ہے اور ہماری ٹیم یہاں بیٹھی ہے کمان ان کنٹرول ہوم ہے یہ بھی مونیٹر کر رہے ہوتا ہے خود گورنمنٹ کے بھی جتھانے کی ٹیم میں وہ بھی بیٹھی ہوتی ہے میرا جسٹ انصر یہ کہ سب آپس میں ایک ہو گئے نا کیونکہ پولیس اور کمیونٹی جب مل رہی ہے تو کمیونٹی کے بھی بہت سارے سیکٹرز ہیں انہوں نے اپنی اپنی انجومنیں بنائی مئی ہیں دی آر آن ون پیج بلکل ون پیج پر رہے ہیں کارڈینیشن ہے کل ڈیائی صاحب بھی آ رہے ہیں لاسٹ یر ایڈیشن آئی جی صاحب بھی آئے خود ڈیکلیئر کے اس کو اور جیسے ہی انہوں نے جو ہمیں گائیٹ کرتے گئے جیسے ہمارے مراد سونی صاحب نے گائیٹ کیا لاسٹ یر ہم نے چھے جو ہے وہ ٹی پی زیٹ کیمراز لگائے جو ہاف کلومیٹر تک کور کرتا ہے اور جو آ سی پی کے ساؤتھ کے چیف کہلے ہیں یا جو کو ہیڈ ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں لیکن میں چاہوں گا اکیل صاحب بھی ہاں موجود ہیں جو کہ ایس ایچو ہیں اور آپ کی بھی سر ادھر موجودگی ہو کیونکہ کمیونٹی پولیسنگ کی خوبصورتی ہے یہ کہ پولیس اور کمیونٹی ساتھ ساتھ ہیں سر پہلے مجھے آپ بھی بتائیے گا کہ جلوس کی پوری گزرگائیں ہیں آگے رینجرز کا بھی اپنا رول ہوتا ہے سنیپرز بھی موجود ہوتے ہیں سب ایک سسٹم ہمیشہ دیکھتے آتے ہیں مزید اس میں کیا چیزیں بہتر کی جا سکتی ہیں یا آپ کی جانب سے اور پولیس کے ساتھ مل کے بہتر کی جا رہی ہیں اچھا اس کے اندر ہم نے ہم نے اس وقت یہاں پر لگائے ہوئے ہیں نینٹی ون کیمرا پورے سلی وزار کے اندر ہم نے چھے پیٹیزٹ کیمرا لگائے ہیں جو پورے جلوس کی گزرگاہوں کے پر ہم نے لگائے ہیں جلوس کے انٹری ایکزٹ پوائنٹ پر بھی ہم نے لگائے ہیں اور یہ ہمارے پورے ایسٹ جہاں تک ختم ہوتا ہے وہاں تک ہمارے پیٹیزٹ کیمرا موجود ہیں جو بروقت آٹھ مورم نو مورم دس مورم جو بڑے جلوس ہوتے ہیں اس لیے یہاں پر بیٹھ کے کنٹرولنگ ہوتی ہے پورے یہاں پر لاسٹ ہر بھی ایس 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 آپ بھی آئے ہوئے تھے پورے یہاں پر موجود تھے تینوں دن یہاں انہوں نے خود بیٹھ کے مونٹرنگ کری یہاں بیٹھ کے سب سے اچھی خوبصورت بات ناظرین میں آپ کو بتاؤں کیونکہ یہ بے شک ہم بات command and control security پر کر رہے ہیں لیکن آپ کو سی پی کے کے ذریعے گلدستہ دکھائی دے گا کہ یہ مخصوص کوئی صرف ایک فکے یا ایک مسلک کے لوگ نہیں ہیں یہ پوری community ہے چاہے کسی کا تعلق کسی بھی مسلک سے ہو کسی بھی فکے سے ہو لیکن کراچی کی بہتری کے لیے امن و امان کی بہتری کے لیے اپنے شہر کی بہتری کے لیے یہ community policing اپنا کردار ادا کرتا ہے میں آپ کو ایک چیز میں بتانا چاہوں گا اگر آپ اس نقشے بھی آ جائے نا اب دیکھیں یہ جی لال boundary آپ پورا ہمارا кабل ہے اب اس کے اندر دیکھیں اس میں دس کروگا گھر بھی ہوگا اور پچیس تیس لاکھ روپ کا apartment بھی ہوگا اس سب اس کو جو ہے نا اسے اس کو ہم facilitate کرتے ہیں security کا یہ کیمرے لگے ہوئے ہیں اچھا آپ نے almost پورے کراچی میں اپنا نیٹورک بچھا دیا اسی طریقے سے بچھایا ہے یعنی ہم اس میں کوئی ہمارا کا door door collection نہیں ہے ہم خود ہی کرتے ہیں ہم یہ پندرہ بیس یہاں کے میمبرز ہیں اب دیکھیں کتنا بڑے ہی ریال ہی ہم نے اتنی بڑی یہ تقریباً جو ہے نا چودہ کلومیٹر کا کیبل جا رہا ہے اکیل احمد صاحب بھی موجود ہیں جو کہ سولجر بزار تھانے کے ایس اچو ہیں اکیل صاحب اسلام علیکم کیسے مزا آج ہیں بہت شکریہ الحمدللہ ماشاء اللہ سے ہمیشہ ہی آپ کی پرفارمنس رہتی ہے تھانے کی بھی اور آپ کی ٹیم کی بھی عزف حضر کوئی سپیشل پلان ہے یا ہر دفعہ ہی سپیشل رہتا ہے پچھلے سال کے مطابق جو ہے اگلے سال جو ہے سپیشلی جو ہے ایفرز کیے جاتے ہیں اور اس دفعہ بھی سپیشلی ایکسٹر آفرز کر رہے ہیں پولیس اور انشاءاللہ امید ہے کہ اچھے طریقے سے مورم کی ڈیوٹیاں سر انجام دیں ان کیمروں کی وجہ سے سر کتنی معاونت مل جاتی ہے یا آسانی ہو جاتی ہیں آپریشن میں یا کمانڈ اینڈ کنٹرول جی کیمروں سے بہت تفادیت ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک کانسٹیبل اگر ہم کے ہی ڈیوٹی پر لگائیں تو یہ پندرہ سے بیس لوگوں کو ایک کیمرہ کور کر لیتا ہے ایک کانسٹیبل کی ڈیوٹی انجام دیتا ہے اور ان کیمروں سے کافی سارے کرمیرلز کو جو ہے پولیس نے گرفتار بھی کیا ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی کرتی رہے گی آپ کے جوان جو ہیں وہ ادھر بیٹھے ہوتے ہیں جو ٹوینٹی فور سیون دے رہے ہیں اپنی ڈیوٹی مطلب کنٹرول کر رہے ہیں کمانڈ کر رہے ہیں جی بالکل ہمارے دو جوان جو ہے آئی ٹی کے یہاں موجود رہتے ہیں ٹوینٹی فور آورز شیفٹ وائز میں اور اپنی اچھی ڈیوٹی سے انجام دے رہے ہیں اور یہ سارے آئی ٹی کے ماہر ہیں اچھی ویڈیوز نکالنا ان کا کام ہے اگر سر ہم ادھر پیچھے دیکھیں تو آپ کے ادوار سے تمام ان علاقوں میں جو آپ کے تھانے کی حدود میں آ رہے ہیں کون سے زیادہ کرٹیکل پوائنٹ آتا ہے جہاں پہ ٹریفک کا مسئلہ کہہ لیں یا روٹ مورڑا ہے یا وہاں سے جلوس کی گزر جو آپ سمجھیں کہ یہ سینسیٹیو پوائنٹ ہے ادھر ہم نے کچھ زیادہ جو ہے نا چیزوں کو منیج کرنا ہے یا جس طرح میں ادھر دیکھ رہا ہوں کہ زیادہ سبیلیں دکھائی دے رہی ہیں جی اصل میں ہمارے پاس سولجر بزار تین نمبر سے لے کے نوائیس چورنگی تک تھوڑا سا سینسیٹیو رہتا ہے کیونکہ یہ یہاں جلوس کی جب آمد ہوتی ہے تو رش زیادہ ہوتا ہے اور یہیں سبیلیں زیادہ ہیں یہیں جو لوگوں کی گاریاں وغیرہ جو سبیلیں وغیرہ ہیں وہ ہوتی ہیں ساتھ تو یہاں ہمیں زیادہ نظر رکھنے پڑتی ہے پھر علی رضا امام بارگاہ ہے وہ ہمارے لیے ایک اہم ہے پوائنٹ پھر کیپری سینما سے ساؤتھ میں چلا جاتا ہے تو الحمدللہ ایفرٹس پولیس کے جاری ہیں اور انشاءاللہ اچھا کام کرے گی پولیس مراسل مجھے بتائے گا کہ باقی بھی جو ادارے ہیں جس میں بی ڈی ایز بھی ہوتا ہے رینجرز بھی اور بھی ادارے ہیں تو ان کے ساتھ بھی کارڈنیشن ڈیویلپ ہے ہاں بلکل ہے اب دیکھئے نو دس مورم سب یہیں ہوں گے انشاءاللہ سب یہاں آتے ہیں بیٹھتے ہیں اب یہ رکشہ دیکھ رہے ہیں آپ کوالٹی دیکھیں یہ پکچر کہیں نظر نہیں آئے گی یہ دیکھیں یہ کلیریٹی کے ساتھ ناظرین نہیں یہ جو آدمی اس کا فیز بھی بڑا کلیر دکھائی دے رہا ہے یہ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں نا یہ کولیٹی آف کیمیرا جو ہے نا یہ الحمدللہ اب اس وقت کہیں بھی نہیں ہے یہ ہمارے سی پی کے میں آپ کو نظر آئیں گے کہ فور میگا پچچر کے کیمیرے ہیں ان پی آر کیمیرے ہیں پی ٹی ٹی کیمیرے ہیں وہ بزیر ایک ٹھوٹ ٹکنالوجی لے کے اب ہم آ رہے ہیں وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گا ہم صرف ہم چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو ہشٹیٹ کریم ختم کرنا ہے نا تو موڈرن پولیسنگ کے طرف جانا ہوگا اگر آپ موڈرن پولیسنگ کے طرف نہیں جائیں گے تو آپ وہی اسی پولیس کے ساتھ کام کریں گے جو آپ کامیاب نہیں ہوں گے مجھے سر اکیل صاحب آپ یہ ایک سوال بنتا ہے کہ جب اتنے سارے کیمرے ہیں اور مونٹرنگ موڈرنگ کی ضرورت رہے گی ہمارے بلکل اس کو ہینڈل کر لیتے ہیں لیکن جتنے لوگ زیادہ ہوں ٹیم میں تو وہ اچھا ہوتا ہے جی بہتری ہے صرف صرف کیا اور بھی منتظمین میں یا وولنٹیرز میں لوگ شامل ہو رہے ہیں یا بس سی پی کے میں آپ لوگ تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں لیکن جو باقی جو ہماری یوت اتنی ہیں وہ آپ کے ذاتھ الائن ہو پا رہی ہیں اس میں پتہ کیا ہے دیکھیں اس میں پتہ کیا ہوتا ہوتا ہے کہ что что offensive crime اس کا было کہ изб衣 ч second crime ہوتا ہوتا اور کرلے has 손 کیونکہ کوئی بھی ایسا سیسٹم نہیں ہے کہ آپ стр coup ہو رہے ہیں اور کوئی مطلب ہے کہ کوئی چیز میزا علاقے گرے گا اور پڑا جائے گا فرحاب نہیں ہوتا لیکن اس کے بعد جب ہوتے کے بعد انgiggles ہوتے کے بعد جب اünüz کا چہرہ آتا ہے جب ہم اس کو جیل smarter میں ڈالتے ہیں جب ہم اس کو شنات کا آج سوفٹر میں ڈالتے ہیں تو پتہ چلتا د starring کہ یہ بندہ جو ہے نا فلان ٹائم جیل سے بار آیا کیونکہ اس کو سب ہم اس کے بعد ورکنگ ہے اور جیسی واردات کے بعد ویدینے ویگ ہم بڑی بات نہیں کرتے ویدینے ویگ کو پکڑا جاتا ہے جو بھی ہمارے کیمرے میں آتا ہے کیونکہ دیکھیں نا اس کی قولیٹی آف کیمرہ ہے چہرہ ہے بائی کے شکل ہے اچھا پھر اب جساں یہاں پہ سو کیمرے لگے ہوئے نینٹی ون کیمرے لگے ہوئے اب کس گلی سے آیا کہاں بیٹھا کس سے موبائل پر بات کر رہا ہے اگر اب کسی موبائل پر بات کر رہا ہے تو جو فنسنگ پکڑ لی جو فنسنگ دیکھیں یہ ٹیکنی ٹیکنال جیگا کا کھیل ہے بلکل لیکن میں یہ جانا چاہتا ہے سرور صاحب کیونکہ سی پی کے کمیونٹی کے جب ورڈ آتا ہے تو پھر سب کو ہی شامل ہونا ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے تو میں کہتا ہوں اپنی پروفیشنل لائف بھی گزاری اور اب آپ سماج کے لیے سوسائیٹی کے لیے کام کر رہے ہیں لیکن کیا ینگ جنریشن بھی آپ سے سبق لے رہی ہے آپ کے اس پہ چل رہی ہے روڈ پہ آپ کی فالوئنگ میں ہے جی بالکل لیکن گریجولی بڑھے گی انشاءاللہ پہلے ہم تقریباً چھے لوگ تھے آج بڑھتے بڑھتے ہماری چودہ سے پندرہ کی ٹیم ہو گئی یہاں پر اور جیسے جیسے لوگوں کو پتا چلتا ہے خود ہماری طرف آ رہے وہ اپنا حصہ بھی بن رہا ہے اس کا سی پی کے کا لیکن یہ ایک زائرہ ایک ٹائم پروسیس ہے نا کہ ٹائم دینا چاہیے لوگوں کو لیکن نورملی لوگ جو ہے وہ نہیں دے پاتے جو کہ زائرہ حالات بھی ایسے ہیں لیکن انٹرس ضرور لوگ لیتے ہیں میمبر بننے کی کوشش کرتے ہم نے ہم نے ان سے یہی کہا ہے کہ میمبر تو بہت سے لوگ آ کے بننا چاہتے ہیں لیکن ہم نے کہا میمبر بڑا ہے میمبر نہیں بننا آپ نے ڈیوٹی بھی دینی انٹرس بھی لینا ہے تو بہرحال انشاءاللہ لوگوں کو ہم میسیج بھی دے رہے ہیں چونکہ اب تقریباً ڈیڑھ سال ہوا اس کو آ اس کا کمیونٹی پولیسنگ سولجر بازار کو لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں لوگوں سے کانٹیک بھی کر رہے ہیں لوگ ہماری طرف خود بھی آ رہے ہیں دیکھ کر یہ وہی دیکھ کہ انشاءاللہ آگے ٹیم بھی بڑھے گی اور لوگ علاقے کے لوگ انٹرس لیں گے ویسے بھی تمام کمیونٹی کے لوگ ہمارے ساتھ ہیں ہر کمیونٹی ہماری ویسے بھی ساری سر یہاں ہندو ملے گا ہمارا میمبر کریشن ملے گا ہمارا ہمارا میمبر سکھ ملے گا ہمارا میمبر اسمیلی کمیونٹی ملے گی مطلب جنرلی یعنی یہ سولجر بازار بھی سب تمام کل دستہ بنا دیا بلکل بلکل اور خوبصورتی یہی ہے خوبصورتی یہی ہے کہ سب مل جل کے ہم کام کرے کیونکہ یہ کمیونٹی کا اس علاقے کا انٹرس سب کا انٹرس ہے تو سب کمیونٹی کے لوگ ہمارے ساتھ ہیں الحمدللہ میں انشاءاللہ اسی طرح آگے بڑھیں گے مرصب لاس ہی بتا دیئے گا کتنے تھانے اب تک آپ کور کر چکے ہیں ابھی تو ماشاءاللہ ہمارے بندرہ سو ہو گئے ہیں تو مجھے پانچ ہمارے پائپ لین میں انشاءاللہ وہ بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ ہو جائیں گے ایک چلے دیکھیں بات صرف اتنی سی ہے کہ ٹیم اچھی ہے ہماری جس طرح سرور بھائی سے بات کر رہے ہیں ہمارے بھائی خوروں میں اسی طرح کہ ہمارے بھائی ایک سو پچاس میمبر ہیں کراچی میں جو سی پی کے لئے کام کرتے ہیں دیکھیں اور ہمارا کام کیا ہے ہمارا کام مونٹرنگ نہیں ہے ہمارا کام کسی مجھرم کو پکڑنا نہیں ہے ہم تو پولیس کو موڈرن پولیسنگتر اولا کے فیسلیٹ کرتے ہیں ہمارا ہم نے اپنے ذمہ کام کیا لیا ہے کہ کیمرے کی ریپیئر اور مینڈیننس آپ دیکھیں بلکہ یونیک چیز لی ہے یعنی اگر کیمرے کی ریپیئر اور مینڈیننس نہ ہو ہم نہیں بہتے ہیں ہم نے کیمرے لگا ہے ہم مونٹرنگ کر رہے ہیں ہم جا کے پکڑیں گے ہمارا کام ہی نہیں ہے یہ حقیقت ہے خورم آپ بھی بتائیں کہ کرائم میں واقعی کمی آتی ہے کرائم ریشو بھی کام ہوتا ہے اور جو لوگ کرائم کرتے ہیں پھر وہ پکڑے بھی جاتے ہیں جی بالکل ایسا ہی ہے اس کے اندر کہ کیمرے لگانے کے بینیفیٹ یہ ہے کہ پولیس کو ہم فیسلیٹ کرتے ہیں تھوڑا اس معاملے کے اندر اور ہم نے پچھلے ڈیڑھ سال کے اندر دیکھا بھی کہ واقعیت سولیو بزار کے اندر کافی کرائم بھی کم ہوا ہے اور اس کے لئے آپ کے توسط سے میں ایک گارڈنیس سولیو بزار کے لوگ ایک میسیج جانا چاہتا ہوں کہ جو نوجوان ہمارے ساتھ یہ دیکھ کے جن کی دلتسپی ہے انٹرسٹ ہے نہیں ہے تو کچھ اپنے لیے اپنے کراچی کے لیے اونرشپ لیں تھوڑے سی اس کے اندر اور ہمارے ساتھ آکے جڑیں ہمارا حصہ بنیں سی پی کے کا اور ہمارے ساتھ مل کے کام کریں یہ ظاہر بہت ایک سوشل کام ہے کسی کا نہ فردہ وائد کا نہ لینا ہے نہ دینا ہے نہ کوئی فرقے کے لیے ہم یہاں پہ کام کرتے ہیں ہم سب کے لیے کام کرتے ہیں ہمارے کراچی پاکستان کے لیے کرتے ہیں بہت شکریہ اور ماشاءاللہ آپ لوگوں کی جو خدمات ہیں وہ ملک و قوم کے لیے ہیں اگل صاحب آپ کا بھی شکریہ اور ناظرین جس طریقے سے ہم سیکیورٹی کی بعد محرم الحرام کے موقع پہ کہتے ہیں یا کرتے ہیں تو کراچی بہت اپنی ایک منفرد نویت رکھتا ہے معاشی حب ہونے کے ناتے بھی اور عبادی کے ادوار سے بھی اور جب یہ جلوس کا معاملہ آتا ہے یا محرم الحرام کی مجالز کا معاملہ آتا ہے تو نشتر پارک صدر کا علاقہ ساؤت کا پورا زون اور ایسٹ کا بھی یہ زون جو ہے کچھ نہ کچھ اپنا کردار ادا کرتا وہ ہمیں دکھائی دیتا ہے ڈیو ٹو سینسٹیوٹی جو کردار کمیونٹی نے ادا کرنا تھا وہ ہمیں دکھائی دے رہے کہ کتنی تندہی کے ساتھ اور خوشنودی کے ساتھ جو ہے مراد سونی صاحب ان کی ٹیم لگی ہوئی ہے اور الحمدللہ پندرہ تھانے جو ہیں آج کی تاریخ تک انہوں نے کور کر لی ہیں جو کہ مزید پانچ تھانے مزید برقرار ہیں اور وہ بھی انقریب انشاءاللہ ہو جائیں گے جیسے پولس کو بھی معاونت مل رہی ہے کرائم ریشو بھی کم ہو رہا ہے سٹریٹ کرائم بھی کنٹرول ہو رہا ہے اور اس جیسے جو ایمپورٹنڈ ایونٹس ہیں چاہے مہرم ہو ہماری دعا ہے کہ یہ مہرم الحرام امن و امان کے ساتھ گزرے اور جو کردار کمیونٹی پولسنگ کراچی ادا کر رہی ہے اس میں وہ مزید بڑھتا رہے اور پولس اور کانون نافذ کرنے والے اداروں کے شانہ بشانہ عوام کو ملک و قوم کو فیسلیٹیٹ اسی طرح کرتے رہے ہیں محمد عمر خان کو اس پروگرام سے اجازت دیجئے گا اپنا فیڈ بیک آپ فیس بک ٹویٹر پہ ہمیں فالو کر کے دے سکتے ہیں یوٹیوب پہ آپ ہمیں سبسکرائب کر سکتے ہیں نیکس پروگرام تک دیجئے اجازت اللہ حافظ